بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین عمران حان صاحب کی حالیہ جو گرفتاری ہوئی اس کے بعد آل دو ہمیں الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ نائن کی طرح کا تو کوئی ریاکشن ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے نظر نہیں آیا بلکہ پروٹسٹ تو ہمیں کہیں اس طرح سے نظر نہیں آیا لیکن ایک چیز جس نے بہت سے لوگوں کو ہرٹ کیا اور جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی اور جس کے مطلق میں نے بھی وی لاکس کیے کم از کم دو یا تین بھی وی لاکس کیے کہ جس طرح سے خاص طور کے اوپر اوور سیز جو ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان میں سے چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اس قسم کے ایکشنز کیے جو کہ بلکل پاکستان دشمنی کے مترادف تھے اور پھر اس طرح کا بھی باتیں کی گئی اور وہ بھی بہت سی باتیں کی گئی کہ جو اس ابھی جو چودہ اگست جو انڈرپنڈنس سٹی جو ہے وہ جو آ رہا ہے تو اس کو یہ جو چودہ اگست جو ہے اس کو نہیں منایا جائے گا تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ایک بلکل نیگٹیوٹی ایک عجیب قسم کی ایک نیگٹیوٹی تھی اور ایک نفرت والی بات جو بجائے اس کے کہ آپ اس نفرت کو اور اس قسم کی جو چیزوں کو آپ ختم کریں پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی جب باتیں کی گئی تو بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے میں نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ سب خاموش ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خاموش ہے کوئی اوپر بات نہیں کر رہا تو ایک بڑا پیزن سرپرائز ایک اچھی ڈیولپمنٹ ابھی آج ہوئی ہے اور تھوڑے دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہے عمر ایوب خان صاحب تو عمر ایوب صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو میسج ان کے اپنے پی ٹی آئی کے فالورز کے لیے وہ میسج آیا اور اس میں انہوں نے میسج میں انہوں نے حوالہ دیا کہ جی عمران حان صاحب جو کہ اس وقت اٹک کی جیل میں ہیں کہہ دیں تو کہ ان کی طرف سے کہ جی آن ہز بحاف وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ جو چولہ اگست ہے اس کو آپ بڑے پرجوش طریقے سے منائیں اور انہوں نے کہا کہ یہ پیغام جو ہے یہ چیمن پی ٹی آئی کی طرف سے ہے اور اس چولہ اگست کو بھرپور طریقے سے بھرپور انداز میں پورے پرجوش طریقے سے منائے جانا شایئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی خاطر ہم اپنا خون کا آخری قتلہ تک دینے کے لیے تیار ہیں یہ بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ جو آپ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کوئن نے کہا کہ آپ شہروں میں رہ رہے ہیں یا کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں یا پاکستان کی کسی بھی حصے میں آپ رہتے ہیں تو آپ چودہ اگرس والے دن آپ نے پاکستان کا جھنڈا اٹھانا ہے اس کو آپ لہرائیں اور بڑے پرجوش تھی کہ اسے جشنیں یوم آزادی بنائیں یہ انہوں نے بات کیا اور انہوں نے کہا اور دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی پتا چلنا چاہیے دنیا کو کہ یہ ہماری جو پی ٹی آئی کی سٹرگل ہے وہ خوشحال پاکستان کے لئے ہے حقیقی اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لئے ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے متعلق بھی یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اسی طریقے سے بڑے پرجوش طریقے سے پاکستان کی چودہ اگرس منانا چاہیے اور اس میں بھی انہوں نے جھنڈوں کی بھی بات کی یہ سب کچھ اس کی کیا واقعی امران حان صاحب کی تھی اس سے کوئی میسج آیا یا یہ جو پی ٹی آئی کی جب بھی لیڈرشپ ہے یا ان کی کور کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ بات ڈسکس کی اور کیوں ڈسکس کی ہوگی بکاوز جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی بات کی اور بہت سے لوگوں نے بات کی ہوگی کہ کس قدر یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ تو پاکستان دشنی بھی ہوتا رہے ہیں کوئی پاسپورٹ آپ دیکھیں کہ اس کو پھاڑ رہا ہے پاکستان کے پاسپورٹ کو کوئی پاکستان کے جھنڈے کی بےورمتی کر رہے ہیں اور کوئی پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے ڈیفنس کے جو ہمارے جو اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو ان کے مطلق گالم گروش کی جاری ہے اور پھر لوگ یہ بات اب کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس سال جو ہے وہ چودہ اگرس جو ہے وہ ہم نے نہیں منانا اور اس میں جو جشن جو بنایا جانا چاہیے اور جو ہمیشہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہم اس جشن میں حصہ جشن جو جشن یہ ہمیں آزادی ہے اس میں ہم نے حصہ نہیں لینا تو یہ چیز وہ تھی جس کے اوپر ایک کریڈیزم ہوا بہت سے اور پھر میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اگر امران صاحب جیل میں ہے تو یہ کیوں نہیں اس بات کے اوپر بولتے اس قدر پاکستان کے خلاف پاکستان کی دشمنی کی یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کو ان لوگوں کو آپ کو کنڈم کرنا چاہیے ان لوگوں کو آپ کو رد کرنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ ان کا کوئی تعلق ہماری اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے تو اس لحاظ سے آردو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسج اس میں وہ کنڈمینیشن والا پارٹ نہیں تھا اور بہت اچھا ہوتا کہ عمر ایوب صاحب یہ والی بات بھی کرتے کہ جی پاسپورٹ والی بات بھی کرتے جنڈے کی بے حرمتی والی بات بھی کرتے اور اس طرح کے لوگوں کو بڑا کلیر کٹ ایک میسج سنپ کرتے ان کو ان کو سنپ کرتے ایسے لوگوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر جو اس قسم کے ایکشنز میں انوالو ہیں جو کہ میں جیسے کہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان دشمنی سے کم جس کو آپ نہیں مددہ بے کے سمجھ سکتے تو وہ والا پارٹ نہیں تھا لیکن کم از کم چلیں اس حد تک ایک سنس پریویل کیا ایک اچھی کم از کم یہ ڈیویلپمنٹ پی ٹی آئی میں ہوئی کہ پی ٹی آئی نے اس چیز کو جو کہ ایک کیم مطلب ہے کہ لوگوں میں میں نے بھی کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی اور تو کچھ لوگوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں منا رہے جو اس سال جو ہے چودہ اگرس کو ہم اس میں چشن وغیرہ نہیں کر رہے تو میں نے ظاہر ہے انہیں کہ یہی کہ یہ تو پاکستان کی بات ہے آپ اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہیں تو لینی آؤ یہ بہت سے اس طرح کے لوگوں میں سوچ پائی جاری ہوگی تو یہ ایک اچھا اقدام ہے آن پارٹ آف پی ٹی آئی کے کم از کم انہوں نے ایک ایسی چیز کی ایک نیگٹیوٹی بڑھتی جاری تھی پی ٹی آئی کے بارے میں کہ پی ٹی آئی جو ہر معاملے میں نیگٹیو ہوتی جاری ہے اور پھر جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے جب انسٹویشنز کی اوپر اٹیک ہوتے ہیں جب فوج کی اوپر اٹیک کی جاتے ہیں اور ان کی طرف سے ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے اور میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اس قسم کی بات ہو سوشل میڈیا کی اوپر تو سوشل میڈیا کی اوپر ہی پی ٹی آئی کو ایسے کیمپینز کو جو کہ پی ٹی آئی کا نام جب جس میں استعمال ہو رہا ہو تو ان کو سنپ کرنا چاہیے ان کو بہت سختی سے ان کو روکنا چاہیے اور بگے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے کہ اس قسم کے کسی معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کنڈیمنیشن اس والے جو میسیج تھا آج کا اس میں ان چیزوں کی کنڈیمنیشن تو نہیں تھی لیکن کم از کم اس چیز کو اچھا کیا کہ جی انہوں نے یہ سمجھا ہوگا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ جی یوم آزادی میں ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوتی اور ہم اس کو اسی جو شکروں سے نہیں مناتے گئے جس طرح سے ہر سال پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی یوم آزادی منایا جاتا ہے تو اگر اس میں ہماری پارٹیسپیشن اگر نہیں ہوتی تو اس سے دیفنیٹلی پارٹی کے بارے میں ایک نیگیٹیو جو ہے پروپیگنڈا ہوگا نیگیٹیو بات ہوگی ایک نیگیٹیوٹی پارٹی کے ساتھ جڑے گی کہ یار یہ کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پولٹیکل انٹرسٹ کے لیے اپنے پولٹیکل لیڈر کے لیے اپنے پولٹیکل پارٹی کے لیے یہ پاکستان کو پیسے چھوڑ رہے ہیں اور وہی والی بات کہ جی ایسے لوگوں نے جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ جی یہ بات بھی کی کہ امران ہان نہیں تو پاکستان نہیں تو سو یہ بات کم از کم اس چیز کو بھی انڈریکٹیو انہوں نے اس تیار سے کے ایڈریس کیا کہ جی پاکستان جو ہے کہ جی اس کے لیے تو ہمارا خون کا آخری قطرہ اور پھر یہ کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں سو یہ بڑی یہ میرا حیلہ بہت چیز ہے کہ جس کی طرف زیادہ بڑھنا چاہیے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیے ریشپ کو اور یہ چیزیں اور اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے فوج کے مطلق یہ ایک مطلب ہے کہ نفرت پھیلائی ہے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے بھی پی ٹی آئی کو ذرا ذرا سیریس سی سوچنے چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے یہ پاکستان یہ پاکستان کی فوج کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے even پی ٹی آئی کے لیے اچھا یہ نہیں ہے اور یہ دیکھا بھی کہ جی جو آپ پچھلے کوئی ایک ڈیڑھ سال سے جو کر رہے تھے تو اس کا کنسیکونس کیا نکلا اس کے ریزلٹ میں میں نائن کو کس قسم کا ریزلٹ نکلا اس نفرت کے نتیجے میں سو یہ بہت ہی امپورٹن بات ہے اور پھر جب یہ بات ہم نفرت کی بات کرتے ہیں تو پھر نفرت جو سیاست کے اندر جس قسم کی نفرت ہے اور نفرت پھیلا دی گئی اور اس نفرت کو پھیلانے میں اس پولٹکس کو اس ڈیوائیسی پولٹکس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اور عمران حان صاحب ہیں تو ان کو اپنے فالورز کو یہ کہ اس نفرت سے نکالنا چاہیے اگر آپ کے سیاسی سیاسی مطلب ہے کہ بنیادوں کے اوپر لوگوں سے آپ اختلاف کریں اچھے طریقے سے ڈیسنٹی سے اختلاف کریں لیکن ایک دوسرے کہ یعنی نفرت کر دینا اور نفرت میں اس حد تک آگے چلے جانا کہ جب آپ کو پھر کسی صحیح اور غلط کے تمیز ہی نہ رہے اور جو کہ انفرچنٹی ہمیں نظر آیا کہ پی ٹی آئی کہ بہت سے لوگ مطلب ہے کہ جی وہ کسی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طرح سے ملک نہیں کل سکتا اس طرح سے پرڈکٹو پارٹیز نہیں چل سکتی نفرت کی بنیاد کے اوپر آپ سیاست نہیں کر سکتے نفرت کی بنیاد کے اوپر آپ حکومت نہیں کر سکتے نفرت کی بنیاد کے اوپر آپ ملک نہیں چلا سکتے بلکہ نفرت کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے ملک کی کیا بات ہے سو یہ بہت اچھا ہوگا کہ اس طرح کے جتنے بھی جو ایشیوز ہیں وہ اب اپنے آپ کو ان چیزوں سے دسنس کریں اور ایک اچھی پولٹیکس ایک ایسی پولٹیکس جو اس قوم کو جھوڑے اس اس قسم کی سیاست پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ جی چونکہ پی ٹی آئی کے فالورز شوشل میڈیا کے اوپر وہ ان کا جوکہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ انرز کو گالیاں ہی دیتے رہے ہیں چور ڈاکو اور پھر فوج کے مطلق جو مرضی باتیں کریں چونکہ وہ سننا یہ چاہتے ہیں تو اس لیے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو بھی ان کو فالو کرنا ہے تو پھر لیڈرز اور پھر فالورز میں پھر جو فرق ہونا چاہیے وہ فرق تو ختم ہو گیا یہاں پہ تو لیڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اگر لوگ غلط بات کریں تو لیڈر ان کو سمجھاتا ہے اور جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ان کو سمجھاتی ہے کہ نہیں یہ غلط رستہ ہے اس غلط رستے پاکستان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس نفرت کا جو نفرت پی ٹی آئی نے انفرچنٹلی جو جس کی آبیاری کی انہوں نے اس کے اس کا نتیجہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے اس کو بہتنا پڑ رہا ہے آج کل اور خاص طور کے اوپر مہین آئین کے بعد سو یہ ایک ایشو تھا جس کے اوپر میں نے سوچا بات کرنے اور آخر میں آپ عمرہ یو صاحب کا یہ جو میسیج ہے اور جو کہ مجھے اچھا لگا آؤ دوست میں وہ جو کمی وری بات تھی کنڈیمنیشن نہیں انہوں نے کی وہ اپنی جگہ لیکن یہ وہ میسیج ہے جو کہ میں رہلا کہ مجھے خوشی محسوس ہوگی کہ میں اس ویلوگ کے ذریعے بھی اس کو پھیلاؤں اس کے ساتھ ہی مجھے اجائے دیجئے جاک اللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آج ایک بہت ہی اہم پیغام پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے آپ کو پہنچانا ہے اور یہ پیغام ہے جشنِ ازادی منانے کا آپ نے تیرہ اگست کی شام یا چودہ اگست کو جو آپ کے مقامی جگہیں ہیں وہاں پہ بھرپور انداز سے بھرپور انداز سے آپ نے جشنِ ازادی منانا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم اسے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کی دفاع کے لیے ہماری جانے بھی حاضر ہے ہمارا ایک ایک کترہ خون کا حاضر ہے اور عمران خان صاحب کے یہ ہدایات ہیں چاہے وہ گلگت بلتستان ہو چاہے وہ ازاد جمہور کشمیر ہو چاہے وہ خیبر پختور فاہ ہو چاہے وہ ایکس فارٹا کے ایریا ہو چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو ہر جگہ میں ہر محلے میں گلی میں میدانوں میں پہاڑوں میں کریا کریا آپ نے ہر جگہ پاکستان کی جھنڈے اٹھانے ہیں آپ نے آزادی منانی ہیں آپ نے ہر جگہ پہ پوری کوشش کرنی ہے کہ صحیح معنوں میں جشنِ آزادی ہم لوگ منائیں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک آزاد مملکتِ خدادادِ پاکستان ہیں اور پاکستان تحریکِ انصاف کی جستجو ایک صحیح معنی میں حقیقی آزادی کے لیے ہے ایک صحیح معنی میں ہم لوگ ایک خوشحال پاکستان چاہتے ہیں اور ہمارے جو بہن اور بھائی بیرونِ ملک ہیں اوورسیز پاکستان پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ بھرپور انداز سے آپ نے پاکستان کا پرچم لہرانا ہے آپ نے جشنِ آزادی منانی ہے اور آپ نے دکھانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرز اور ٹائگرسز کس طرح جشنِ آزادی مناتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان زندہ بات